موسیقی 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 یہ اسٹین ہے جس پہ میں یہ رکھوں گی ہوریزنٹل میں رکھیں آپ اس کو ہنگ بھی کر سکتی ہیں ہنگ کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیو میں بتا چکی ہوں پیچھے ہم ڈوری بانتے ہیں نوٹ لگاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کام ایسا ہے کہ آپ کے یہ جہاں آپ بیٹھیں گی وہ آپ چوز کر لیں میں نیچے بیٹھ ہی نہیں ہوں میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کام نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹیبل انٹائیڈی ہو جائے تو یہ سب چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے تو میں نے پہلے ہارٹ شیٹ پہ وائٹ گلو اور پانی کا مسٹر لگایا اور ساتھ ساتھ میں یہ اٹیچ کرتے جارہی ہوں یعنی اس کو اسٹک کرتے جارہی ہوں اپنے ٹیشو پیپر کو یہ رول ہے آپ چاہے تو جو لوس ٹیشو پیپر ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم پورے اس کو کور کر دیں گے ٹیشو پیپر سے وائٹ گلو اپ آئیں گے اب ہمارا مین کام ہے دیکھیں یہ کام تو ہمارا ہو گیا بیک سائٹ پہ کلر بھی ہو گیا ہے اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے برکس کی کٹنگ کی تھی اس کو ہم اسٹک کریں گے ایٹے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے لاہور یا پنڈی کے پنجاب کے گھروں میں جس طرح سے ایٹے ہوتی کیونکہ ہماری کراچی میں تو ایسی ایٹے ہمیں لال ایٹے دیکھنوں کو نہیں ملتی ہیں لیکن پنجاب اور پنجاب کے سائٹ کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں ہمیں یہ لال ایٹے دیکھنوں کو ملتی ہیں تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی اپنے کسی پینٹنگ میں یا کسی اپنے ڈیکور آئٹم میں اس کے ایفیکٹ دوں تو آج میری خواہش پوری ہو گئی اب دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے پیس کو اٹیج کر رہی ہوں وائٹ گلو کے ساتھ دیکھیں اٹیج کر لیا ہے اب ہم اس کو جروب کرنے کے لیے پانی اور گلو کا ایک مسچہ تیار کریں گے اور پھر اس کے اوپر ایک بریش سے ایک لیپ جسے کہتے ہیں وہ کر لیں گے تاکہ ہم نے جو چیز اٹیج کیا کیونکہ یہ سک مشکریہ تو ایٹے ہیں ہی نہیں ہم نے تو ایفیکٹس دیئے ہیں ایٹے کو تو اس ایٹوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں پانی اور گلو کا مکسٹر اس میں پینٹ کرنا ہوگا جس طرح سے دیکھیں میں بریش سے کر رہی ہوں پھر جب یہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم کلر کریں گے سب سے پہلے میں گری کلر کروں گی گری کلر بنانے کے لیے وائٹ اور بلیک دونوں مکس کریں گے وائٹ کونٹیٹی میں زیادہ رکھوں گی اور بلیک کی کم کیونکہ میں لائٹ گری بنا رہی ہوں اگر آپ کو ڈرک گری بنانا ہے تو بلیک کی کونٹیٹی ہم زیادہ کریں گے پوسٹر کلر میں یوز کر رہی ہوں اس کے تھوڑا سا میں وائٹ گلو بھی مکس کروں گی تاکہ یہ کلر ہمارا جو رہا ہے ہاتھ میں لگے نہیں ہماری چیز تیار ہونے کے بعد تو گلو سے ہم اس کو اور زیادہ مضبوط کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے گری کلر بن گیا ہے اب ہم پورے اپنے جو ہم نے برکس بنایا ہے آٹیفیشل برکس یو کین سے اس کو ہم اچھے سے برش سے سب میں پینٹ کریں گے اور پورے کو کور کرنا ہے برش سے موٹے برش لے لیں آپ یا پھر آپ اس پنچ کے ساتھ بھی اس کو پینٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں پورے کو کور کر رہی ہوں برکس کے جو بیج بیج میں گیپ رہ گیا اس میں بھی کیونکہ ہم نے تھوڑا تھوڑا گیپ دیا ہے برکس میں جیسے اوریجنل آپ دیکھتے ہوں گی ایٹے کی دیوار اب میں اورنج کلر کروں گی کیونکہ جب میں نے پینڈی میں لہور تو میں اتنا نہیں گھومی ہوں میں جب پینڈی گئی تو پینڈی میں میں نے موسٹ ہی گھروں میں اسی کلر کی دیواریں دیکھی ہیں اسی اورنج کی ایٹےوں سے بنیوے گھر دیکھیں تو میرا آج بھی ایفیکٹ یہی ہے کہ پینڈی والے ایفیکٹ اس میں ڈالوں کراچی میں تو ظاہر بات ہے ہمارے جو گری ہم نے کلر پہلے کی اطلاب ویسے ہی ایٹے ملتی ہیں لیکن پینڈی اور پنجاب کی طرف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے تیار ہو گئی اب میں سپنج سے ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ جو ایکسٹرا کلر ہے وہ ہمارے سپنج میں آ جائے بلیک کا میں نے بیچ بیچ میں شیڈ دیا ہے اور یہ پارٹ ون ویڈیو ہے نیکس ویڈیو میں میں اس پہ ڈیکور کرنا بتاؤں گی وال بنانا بیسک مجھے کہ آپ کو بتا دوں کہ وال آپ کس طرح سے بنا سکتی ہیں اس کے اوپر بہت سارے ڈیفرنٹ آئیڈیاز اگر ہوں تو آپ اس طرح سے ڈیکور کر سکتی ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے ڈیکور آئیٹم بنا سکتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ نیکس ویڈیو تک بندے رہیے گا تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی تھینکیو ویڈیو مچ